اہمہ شہزاد ظاہر ہے ایک سو بیس کا ٹارگٹ ہو اور ہم نہ حاصل کر پائیں اور وہ بھی اس وقت جبکہ اٹھالیس گیندوں پر اٹھالیس چاہیے ہو آٹھ وکٹے ہاتھ میں ہو ہم پھر بھی ہار جائیں صحیح کہنے سے خوب آئی کہ ویک بولرز کے یا کمپیرٹیو لی ویک بولرز کے اوورز باقی ہو اور آپ بھمرا پہ کراس کھلنے جائیں اور آؤٹ ہو جائیں جبکہ آپ چمالیس گیندیں کھل چکے ہوں اکتیس رنز ہوں کیا آپ کو نظر آیا آپ صلاحیت کا فقدان ڈیسیشن میکنگ کا فقدان یا ہی نہیں ہماری ٹیم اس طریقے کی ہماری بیٹنگ آئین اپ اس طریقے کی جیتی بھارت سے اتنا ہی دمخم ہے جازے بھائی آپ جب بھی دیکھنے کوئی بڑی ٹیم آ جاتی ہے پریشن سیٹویکشن آتی ہے تو وہ لوگ اسی طرح ہی آؤٹ ہوتے ہیں پاپر رزوان نے مجھے بتا دے کہ آپ نے کسی بڑی ٹیم کے خلاف آپ کو میٹس جتوائے ہو نہیں اب چالیس بولوں پہ اٹھائیس پہ کھیل رہا ہے رزوان مجھے یہ بتائیں کہ ماں پہ وہ یہ شوٹ بنتا تھا آپ نے وہ بولر لے کے آیا بومراہ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اسی کے بھائی فینش کریں نا پھر اگر آپ پینتالیس بول کھیل گئے ہیں تو کون کرے گا فینش آ کے آ کے فینش کرنے کے لیے آپ جو انا دوسرے چھوڑ دیتے ہیں جن کو آپ باری دنہ بھی پسند نہیں کرتے چار پانچ سال آپ کھیلتے رہتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں لوگوں کو اس کے بعد آپ ہار جاتے ہیں تو لوگوں کو پھر پاگل بناتے ہیں کہ بابر نے جو انا چار دن سے کھانا نہیں کھایا چادہ آپ کو چار دن سے نین نہیں آ رہی ہے رزوان جو انا سوئے بھی سوئی نہیں رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا بیٹ سے چھلانگ مار دی انہوں نے یہ آپ کو پیسے سارے پاکستان فرکٹ نے جو آپ کے اماؤنٹ بڑھائے تھے پانچلی آپ کو سٹرونگ کیا تھا وہ آپ کو ایوال ہونے میں لگانے تھے آپ نے وہ سارے پیسے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پاگل ہونے میں لگا رہے ہیں آپ جھوٹی کیمپینز چلاتے ہیں آپ کے اپنے سٹیٹھ ہیں کیا آپ بابر آزم کے جو سٹیٹھ ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں گے تو چودہ سو رنز ان کے لوزنگ کاؤز میں ہے اور دنیا پہ تیسرے نمبر پہ آ رہے ہیں پوری دنیا میں جس نے لوزنگ کاؤز میں اور آپ اتنے جو اوپر چلے گئے ہیں کہ آپ سینئر دونئر کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ سوشل میڈیا تو ان کو گالیاں پڑھا رہے ہیں ہم نے بھی چیزیں کی تھی ہم نے اپنی پرفارمنسز ہائلائٹ کروائیں ہم پہ بے تہاشا کرلیسیزم ہوا ہم نے کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا آپ کے جو لوگ ہیں اور آپ کے جو انسٹرکشنز دے رہے ہیں آپ کے بڑے آپ لوگوں کو گالیاں پڑھائیں آپ نے چیئر میں سکوڑایا آپ نے سوپر سٹارز کوڑایا اور آپ کا قد اتنا اوپر کر دیا گیا سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں کو یہ نظر آنے بند ہوگا کہ آپ کے آگے تو دنیا بھی نہیں ہے آپ نے ینگسٹر کو کسی کو ایوالو نہیں کیا دنیا میں ینگسٹر بنائے جاتے ہیں آپ نے ان کو اپنی فیس کورنگ کے لیے اپنی ڈھال بنا کے یوز کیا ان کو گالیاں پڑھوارے ہیں آپ ساری سائے میوب آزم خان کو آپ نے یوز کیا ٹیم کے اندر اور جھوٹے بھی ہیں آپ چار پانچ کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈر میں لیکن وہ سچا ضرور ہوتا ہے آپ کو جو سینٹرل کانٹریکٹ پہ آپ پی سی بی کو جب بلیک میل کر رہے تھے اور ان پہ بھی قربان جاؤں کے وہ ہو جاتے ہیں کہ جب بلیک میل کر رہے تھے آپ نے آٹھ پلیروں کو بولا کہ کوئی سائن نہیں کرے گا میں سب کی تنخواہیں بڑھائیں گے ہم لیکن اینڈ میں جو نیگوسیئیشن ہوئی اس میں آپ کے تین لڑکوں کی ساٹھ ساٹھ لاکھ تنخواہیں ہو گئیں اور باقی جو ہے آپ کا مو دیکھتے رہ گئے اس طرح آپ تین کے لیڈر بنیں گے اس طرح آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے جان ماریں آپ نے کوئی دومیسٹک کا اپنے فرینڈز کو چالیس چالیس میج دے دیئے اور چالیس میج تو آپ عمران بھائی کو اس عمر میں بھی دے دیں گے تو اس سے اچھا کھیل لیں گے آپ نے وہ دومیسٹک کا جو کرائیٹیریہ تھا سٹرکچر تھا پیکٹریز ہی وہ بند کر دی لوگ آپ دومیسٹک میں کھیلنا پسند نہیں کر رہے ہیں جہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا اور چیرمن صاحب ٹھیک ہے وہ ابھی آئے ہیں چیزیں ہیں انہوں نے بھی آپ کے دو تین decision جس طرح کھلی ہیں جو بیک فائر کی ہے لیکن اب کیونکہ انہوں نے بولا کہ بڑی سنجری ہوگی ایک تو یہ چیز ہم ہم اندر کارپیٹ کبھی زندگی میں جان نہیں دیں گے دوسرا ہوتا ہی ہے شاہدی بھائی ہمیں بھی جب پیڑیسزم ملا ہم نے اس کے بعد دومیسٹک میں گئے دومیسٹک میں جا کے تین سال سے جو ہماری چیزیں پوائنٹ آؤ کی گئیں جو نہیں بھی تھی ہم نے وہ بھی مان کے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی اب آپ کا ٹائم ہے اب آپ جائیے یہ جو چھے آٹھ کا ٹول ہے آپ دومیسٹک میں جائیں گے دومیسٹک میں جا کے آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے اور اس کے بعد آپ جو اینب اپنی آئیں گے اور ایک اور چیز ہم دیمانڈ کرتے ہیں چیئرمن صاحب سے کہ وہ جو کورپریشن کے اگینس کمیٹی بنی تھی جس میں آپ کے پلیئرز بھی انوالف تھے جس میں ایک اور ستیفہ دیکھنے کو ملا آپ اگر وہ چیز اگر آپ سے نہیں حل ہو رہی تو آپ تو یا تو ہمیں کہہ دیں یا جو ملک کے ادارے ایف آئی ایو کو بلائیں اس کے اگینس ایکوائری کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ کس طرح اس کورپریشن کے ساتھ جو آٹھ پلیئر مل کے اس قوم کے جو عشق ہے اس تیم کے ساتھ کس طرح آپ نے قوم کے جذباتوں سے انہوں نے کھیلا ہے یہ ساری انکوائری کروائے اور یہ سارا لوگوں کے سامنے لاکے رکھیں کہ انہوں نے کیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم نے اس جھنڈے سے عشق کیا ہے اس ستارے کو پہن کے ہمارا جس آجی عمران آپ بھی بتائیں گے اب درے میچ آپ نے دیکھا بہت ہی ارتالیس گیندوں پر ارتالیس چاہیے ہو مشکل پچھتی سمجھ میں آتا ہے اب درے بالنگ کی تعریف ہو رہی ہے برد میرا خیال ہے کہ کم از کم ہم نے بیس ایک رنز ایکسٹرا دیئے ہیں لیگ کیے میس فیلڈنگ کی وجہ سے اوور تھروز کی وجہ سے ایکسٹرا ہم نے دیئے مگر اس کے باوجود کم بیک پاکستان نے بڑا اچھا کیا کیوں ہارے ہم آپ جب اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں شازے بھائی سب سے پہلے تو میرے خیال میں اوور کرکٹ کرکٹ میں کہتا ہوں بہادروں کا گیم ہے یہ ٹوٹلی بزدل اور کہیں ٹائم پہ بھی آپ کو ایک ایمک مختصر ٹیم نظر نہیں آ رہی ہے اور یہ پڑے عرصے سے یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں اور پہلے نمبر پہ ٹوٹلی پوری ٹیم سیلیکشن غلط آپ ٹیم اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پراپر کوئی اوپنر کوئی میڈل آرڈر کوئی بولر انفٹ بار بار ان کو زبردستی فٹ کیا گیا ٹیم میں لایا گیا تو بھی آجا تو بھی آجا شاید تیرے بغیر ٹیم نہیں ہے ان کا ریزلٹ آپ کے سامنے end of the day یار شازائی بھائی یہ کرکٹ اپنی ماندری سے بتائے آٹھ بندوں سے مل کے آپ سے چالیس رنز نہیں ہوئے ایک بول ٹو بول آپ کے بعد میں کرکٹ ہے آپ کوئی گیم سینس نہیں ہے دیکھیں شازائی بھائی اس کرکٹ کا آج میں اسے پہلے کبھی بھی نہیں بولتا تھا لیکن آج میں بولتا ہوں اپنی ماندری سے بتائے جو ایک ٹی ٹوئنٹی کا سٹائل ہے ساری دنیا نے اپنا لیا ساری دنیا کی گرومنگ آپ کے سامنے ہیں امریکہ بنگلا دیج سوسیٹ ٹیم کو اٹھا کے دیکھ لیں میں کہتا ہوں ان کی کیا گرومنگ ہوئی ہے وہ لوگ ترقی کر گئے ان کو آئیڈیا ہے پتہ چل گیا کہ کرکٹ گیم ہے کیا موڈرن موڈرن کرکٹ کی بات کرتے ہو بھائی ہم اس سے پہلے تو میرے حال میں 1965 میں بھی اگر ٹیم بنی ہوگی تو تب بھی ایسے شاید نہ کھیلتے ہو تب بھی گیم آویرنس آنی چاہیے گیم کے سکل ہے کیا زیرو پرسٹ ان کے پاس ان کے پاس کوئی گیم ویننگ پلیئر نہیں ہے اس کے پاس سکل نہیں ہے کوئی بیٹر ایک اٹھا کے دیکھ لیں آپ نے کرکٹ کھیل نہیں ہے آپ کرکٹ پر فوکس کریں آپ کا فوکس تو ہے نہیں آپ کے پاس کتنے سکل ہی نہیں ہے کہ آپ کے میچ ویننگ آپ کے میڈل آر اٹھا کے دیکھ لیں آپ کس کو بلیم دیں گے فلٹس کہاں پیچھ خراب ہے بھائی فلٹس پہ آپ آؤونٹ ہو گئے ہیں آپ غلط ٹائم پہ غلط شاڈ مار کے آڑے گئے جسی بھومڑا جیسے کو آپ کو آئی ڈی نہیں ہے کہ اس کو سویپ مار رہے ہیں ایک سو پنتالیس پہ بول اور اس پہ کرنے والا آپ سویپ سارے چار آور اپنے میڈن کے لے میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ سب بھوا ہے کہ بھائی یہ ایسی پچیز ہے یہاں پہ ایک بیٹر اگر سیٹ ہوتا ہے تو وہ فینش کر کے جائے ادر وائز آپ نیچوں پہ چھوڑیں گے نیچے والاوں سے ہٹیں نہیں کیونکہ آپ کا آپ کا آپ سے اوپر سے اچھی پرفارمس نہیں ہو رہی آپ سے میڈل آر اوڈر سے پرفارمس نہیں ہو رہی آپ کس کے اوپر بلیو رکھیں گے یہ ایک چیز دیکھیں جب تک آپ کے پاس کرکٹنگ کے سکیل نہیں ہے سکیل کیسے آتی ہے مینا سے آتی ہے سکانے والے آتا ہے آپ کے بڑے عرصے سے کوئی کرکٹ آپ کو سکھا ہی نہیں رہا نہ آپ کے پاس کوئی ینگ سر آپ کو بنا رہے ہیں آپ وہی بار 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 دس بار دس ہی اپنے منجر اپنے بندے جب منجر کرنے پہیں گے تو یار آپ کی کرکٹ کا یہی آل ہوتا یہ ہماری کرکٹ نہیں تھی ہماری اس کرکٹ میں بہت تیشتی ظاہر ہے حال تو برا ہے اور اس پر سوال بھی اٹھ رہا ہے دوسرا مسئلہ احمد یہ بتائے گا کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹرز فلوپ ہوئے اور نہیں چیز کر سکے مگر آپ کو نہیں لگتا کہ بالنگ میں بھی کچھ لیکیجز تھے ہم سو پر کرٹیل کر سکتے تھے بھارت کو اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کچھ ڈیسیشن میکنگ و سٹیڈیگی میں بھی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ہم میچ آ رہے ہیں یا انڈیویجول پرفارمنسی تھی بہت خراب تھی دیکھیں شازے بھئی اگر انڈیا جیسی کچھ چیزیں تھی جو پاکستان کی فیور میں شدو میں ہی چلی گئی جیسی طورز تھا اوور کارس کنڈیشن تھی بارش ہو رہی تھی ایسی کنڈیشن میں بیٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا اور اس کے بعد انڈیا جیسی بیٹنگ لائنپ کو پھر ان کا اسی پیجر تو آؤد تھے دا صوروں میں اس کے بعد سے آپ نے 120 پر ان کو رسٹیکٹ کر لیا ہے تو that was phenomenal effort from the baller آپ ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں ان سے دیماند کر چکتے میں یہ بول رہا ہوں کہ یار تیلر میٹ سیچویشن تھی بابا راسم کے لیے اور رزوان کے لیے وہ اسی چیز کا رونا روتے ہیں وہ یہی چیز کنوے کروا رہے ہوتے نا اپنے ایجنٹ کے تھو یہاں جی یہ بکٹے ایسی ہی ہمیں سلو کھیلنا پڑے گا تاکہ آپ نے criticism نہ ہو تو بھئی کھیل لیتے نا آج سلو آپ 120 سلو کھیل کے کر لیتے نا آپ نے وہ بھی تو نہیں کیا پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ بی سی ڈی ای ٹیمز کے خلاف performances کر کے سوشل میڈیا پہ آپ پیسے لگا کے لوگوں کو hallucinate کر رہے ہیں اپنا قد آپ نے اتنا اوپر کر لی اور stats آپ کے یہ ہیں کہ آپ تیسرے نمبر میں ہیں پوری دنیا ہمیں losing cause میں جس کے runs ہیں تو پھر وہ غلط نہیں کہتے ہیں اب سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ability نہیں ہے آپ نے کبھی پاکستان کو دو تین میچز کے علاوہ اتنے میچز آپ کیلے ہیں کبھی کسی بڑی ٹیم کے خلاف کبھی pressure situation میں آپ نے نہیں جتوایا آپ بھی سمجھتے ہیں جو یہاں بات کر رہے ہیں کہ ٹیم تھی ہی ایسی ایسا نہیں ہے کہ ایک برا میچ ہو گیا یا دو بورے میچز ہو گئے جس کی وجہ سے ہم اس حال میں کھڑے ہیں ورلڈ کپ میں ٹیم ہی ایسی تھی آئیلینڈ کے خلاف دیکھیں کیا پرفارم کیا نیز لینڈ کی ظاہرے اے ٹیم نہیں آئی تھی اس کے خلاف ہم نے کیسا پرفارم کیا تو ٹیم ایسی تھی ایسی ہی کار کردگی ہونی تھی یا یا بھئی بلکہ ٹی کہہ رہے ہیں آپ کی کپیسٹی ہے ہی اتنی یار ایک سو بیس رنز پوری ٹیم بیس آوروں میں بول ٹو بول وہ نہیں ہوا یار آپ اتنی اچھی سیچوشن میں آکے بھی آٹھ پلیئروں سے چالیس رنز نہیں ہوئے یار کیا ہاں کی یار کونسی میں بار بار جو آج میں یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے پاس میں اپنے موہ سے نہیں کہہ رہا میں آج اپنے موہ سے کہہ رہا ہوں یہ دنیا کہتی ہے لیکن اس کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے کتنے سکیلز ہوتے ہیں فیلڈنگ میں کتنے سکیلز ہوتے ہیں آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں میں آج یہ پوری ٹیم کو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اتنی بزدل ٹیم یار اتنا ڈر اور جب آپ فیلیر سے ڈریں گے تو آپ ڈر ہے وہاں پھاریں گے